اسلام علیکم میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار بکر مئی 2020 کی منتلی پروڈکشن کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دائرت البروج کے دسویں نمبر پہ آنے والے برج جدی کی سب سے پہلے ہم برج جدی کے زاچے میں ستاروں کی پوزیشن کو دیکھیں گے کون ستارہ کے اس گھر میں موجود ہے برج جدی کے زاچے میں بیتال تھالے میں مشتری پلاٹو زم موجود ہے اور آپ کے زاچے کے دوسرے گھر میں زہل اور مریخ موجود ہے اور تیسرا گھر خالی ہے چوتھے گھر میں نیپچون موجود ہے اور پانچ میں گھر میں اتارت شمس یورانس موجود ہے چھٹے گھر میں زہرہ اور ساتھ میں گھر میں راس موجود ہے آٹھویں نوہ دسویں گیاروہ اور آپ کے زاچے کا باروہ گھر خالی ہے اب زادچے میں ان گروں میں ان ستاروں کی موجودگی سے آپ کا مئی دوزار پیس کیسا گزرے گا جانتے ہیں ہفتہ وار حالات میں یکمتہ آٹھ مئی آپ کے بیتر طالعے میں سم مشتری پلٹو موجود ہے آپ کے زادچے کا جو پہلا گھر ہوتا ہے آپ کی صحت حالات ظاہری باطنی خواز خوشی و غمی نفع منقصان شہرت عمر گریلو ارام پہ رکھا اس گھر میں مشتری کا قیام آپ میں حمد جرت میں اضافہ ہوگا عزت معاشرے میں بڑے گی اور میارے زندگی بہتر ہوگا سم کے پہلے گھر میں موجود ہونے سے خود مختاری اور بعض وقت ذہن بھی اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اور لوگوں سے دھوکہ اور فریم ملنے کی چانس کافی بڑھ جاتے ہیں زہل موجود ہے آپ کے بیتر مال میں یعنی زادچے کے دوسرے گھر میں اور ساتھ مریخ بھی موجود ہے زہل کے دوسرے گھر میں موجود ہونے سے عمدن کم ہو جاتی ہے اور خرچ بڑھ جاتا ہے اور مینت زیادہ کرنے پڑتی ہے اور معافصہ کم ملتا ہے اور ٹینشن اور خامخاہ کی پریشانیاں گیری رکھتی ہیں اس دوران میں کسی کو کرز نہ دیں ورنہ واپس ملنا مشکل ہوگا اس کے علاوہ اگر کسی کو کرز دیا ہوا تھا تو واپس ملنے میں دشواری آئے گی گریلوم ہال نہ خوشکوار رہے گا ساس کے ساتھ بھی تلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں شریک حیات کے ساتھ بھی معاملات خراب ہونے کا خطشہ ہے امیدوں اور خوشات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آپ کو سخت میند کرنا پڑے گی بہن بائیوں اور رشتداروں کے ساتھ تلقات میں بہتری آئے گی دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تلقات بہتر رہیں گے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اس حصے میں آپ کو چوٹ لگنے کا بھی خطرہ موجود ہے زمین و جہداد کی خرید و فروخت کے لیے اچھا وقت نہیں ہے اور ڈریون کے طوران آپ کی کار موٹ سیکل وغیرہ اچھانک خراب ہو سکتی ہے قانونی معاملات میں آپ کا پلڑا باری رہے گا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے گا آپ کا مجاز اچھانک تلق ہو جائے کرے گا نوٹہ سولہ می زہل گیارہ می سے 29 ستمبر 2020 تک رجت میں رہے گا سیارہ زہل برج دلو میں رجت پذیر ہوگا زہل جب رجت میں ہوتا ہے تو ہر کام کوئی التباہ میں پہنچاتا ہے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور دوسروں پر امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتا آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے کہ فلان کام ہو جائے گا مگر این وقت آ کر ماجوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کام میں تیری سامنے لاتا ہے اور نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں سستی کالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا اور خام خامیں طبیعت میں بیچہ نہیں رہتی ہے اور کسی سے بات کرنے میں بھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کام کرنے کا وعدہ کر لیا جاتا ہے مگر متعلقہ وقت آنے پر آپ کام نہیں کر سکتے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کافی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے وہی معاملے آگے بڑھتے ہیں جن پر آپ خاص توجہ دیتے ہیں یا جن کو آپ زور دے کر آگے بڑھاتے ہیں جو افراد چاہتے ہیں کہ زہل کی نحسد کو کم کیا جائے تو پھر ان کو تین کام کرنے لازمی ہوں گے سب سے پہلے نمبر پر دوائن حسد سیارکان نو مرتبہ رات کو آپ کو لازمی پڑھنی ہوں گی اور اول اور آخر درودہ ابراہیمی تاک میں پڑھنا ہوگا نماز پنج گانا کی پابندی کرنی ہوگی دوسرے نمبر پر زول سے متعلقہ صدقات لازمی دینی ہوں گی جس میں کالے ماش کالا نمک کالے تل تیل سرسوں گوشت سیاہ جانور کا اور کالا کپڑا بروز ہفتے والے دن باوقت بارہ بجے دن اور نمبر تین ایک ادد نیلم سٹون لیں جس کا وزن کم سے کم پانچ سے ساتھ رہتی ہو اور بروز ہفتہ دات فلات کی انگوٹھی بنوا کر اس میں نیلم کو جڑوا کر بروز ہفتہ صبح سورج نکلنے کے بعد سورج کی طرف مو کر کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پینے اور ساتھ میں درودہ ابراہیمی پڑھیں اگر یہ تینوں کام آپ وقت کے مطابق کرنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ زہل کے بری اثرات سے آپ کافی حد تک بچ جائیں گے سترہ تا پچیس مئی زہر جو کے تیرہ مئی کو رجت پذیر ہوگی زہرہ اس وقت آپ کے ذاتچے کے چھٹے گھر میں موجود ہے اور آپ کے ذاتچے کا چھٹا گھر بیت المرس کہلاتا ہے لہٰذا اس وقت میں خواتین میں پوشیدہ امراض پیدا ہونے کا خطش ہے اس وقت آپ خرید و فروخت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے زیورات کے لیے زیورات کے لیے یہ اچھا وقت ہے اس وقت دل میں خوشی کا احساس بھی پیدا ہوگا کاروبار میں وسط آئے گی اور ایک بات آپ جان لیں اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو ہر فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا اس وقت شمس تسلیس زہل کے سیدہ سرات سے آپ گزر رہے ہیں کاروباری غرض سے کیا گیا سفر آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا جسمانی بیماریوں میں بخار اور سردد کی شکایت بھی اس وقت آپ کو پیدا ہو سکتی ہے اپنی کوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دور اندیشی سے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں خوبیہ دشمنوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں جمعے والے دن شکر کا صدقہ دیں یا منگل والے دن نو دانے سرخ مرچ ثابت آگ میں ڈال دیں تاکہ آنے والی پریشانیوں سے نجات مل سکیں اپنے بزرگوں سے اپنے ہاتھ میں دعائیں کروائیں اور اس سبتے کے آخری دو دن آپ کے لیے خوش خبری لاسکتے ہیں 26 اکتیس مئی راست آپ کے ذاتچی کے ساتھوے گھر برج سرطان میں مرچود ہے آپ کے ذاتچی کا ساتھوے گھر بیتل جواز کہلاتا ہے اس گھر سے متعلق عرفی کے ہیاتھ شریککات شادی قانونی چارہ جوئی کے متعلق تحقیقات اور عوام کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے عورتوں کی طرف سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور راست کی مجودگی سے آپ مخالفوں پر کسی قسم کی سبقت نہیں لے جا سکتے چاہے جتی بھی آپ کوشش کریں اور شریککات سے معاملات خراب ہو جاتی ہیں خود اطماعی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور جلد بازی کا انصر آپ کی طبیعت میں غالب آ جاتا ہے اور دوسروں کی باتوں میں اہمیت اثر معلوم ہونے لگتا ہے اور اس دوران میں نام محرم عورتوں کی طرف سے بدنامی جیسے خدشات مجود رہتے ہیں مشتری چودہ مئی کو ریجت پذیر ہوگی مشتری آپ کے بیدل تعلیم میں مجود ہے مشتری جب ریجت پذیر ہوتی ہے تو مذہبی معاملات میں رکاوٹیں درزکہوں میں مشکلات غیر ملکی سفر میں رکاوٹیں اور کھیلوں کے میدان ویرانی اور سرمایہ کاری میں بھی مشکلات مال و دولت میں کمی شورت عزت میں کمی سندت و حرفت و سکول کالجو اور تجارت میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے مئی دوزار بیس میں برجتی والوں کے لیے سیت تریخیں تین بیس اور تیس مئی آپ کے لیے سیت تریخیں ہیں پانچ گیارہ اٹھارہ اور انیس مئی دوزار بیس آپ کے لیے نیس تریخیں ہیں مئی دوزار بیس میں تین بڑے ستاریں رجت میں جا رہے ہیں ان تین ستاروں کے رجت میں جانے سے معاملات مزید خراب ہوں گے تو لحظہ ہمیں خود کو تیار رکھنا ہے کرونا کے لیے اور مالی معاملات کے لیے اور اپنی مشکلات کے لیے اور ہم کرونا کا مکمل طور پر جو احتیاطی تدبیر ہے وہ بھی کریں گے تو اس لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اور عالم اسلام پر اور پوری دنیا پر اپنی رحمت فرمائیں آمین یا رب العالمین تو آپ اپنا اور اپنے گرولوں کا خاص خیار رکھیں گر میں رہیں اور محفوظ رہیں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بھی امان اللہ موسیقی